دیکھئے قرآن کریم میں جو جو تھا یہ جملہ میرا سن لیجئے قرآن کریم میں جو جو تھا وہ حضور نے کیا قرآن نے جو کہا وہ حضور نے کیا اور حافظ صاحب سنیے جو حضور نے کہا وہ قرآن نے کیا اللہ اکبر یہ لازمہ ہے میں اس پر کئی دلائل پیش کر سکتا ہوں ایک صرف اشارہ کرتا ہوں جو شابان المعظم میں تحویل قبلہ کا مسئلہ ہوا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سترہ مہنے سے بخاری میں موجود ہے سولہ سترہ مہنے آپ نے بیت المقدس کی طرح مو کر کے نماز پڑی ہے اور بیت المقدس ایسے ہے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو میری پشت پیچھے ہے یعنی بلکل مدینہ منورہ میں اگر آپ مسجد اخصہ کی طرح مو کریں گے تو بیت اللہ آپ کی پشت پر آئے گا یعنی اتنے محازات اور اتنے مقابل پر گویا کہ وہ قبلے کی جہت ہے کہ قبلے کی طرح مو پھیر لیں آئے تو یہ بھی اتر سکتی ہے جو آگے اتری ہے کہ آپ جو اپنا چہرہ مزید حرام کے طرح اتر دیں ایسا نہیں کہا اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نماز سے پہلے بتا دیا جاتا کہ دیکھو دو رکعت میں میں نماز میں مو پھیر دوں گا یہ بھی ہو سکتا تھا اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نماز کے بعد یہ بتایا جاتا کہ جناب جو ہے کہ ابھی آئندہ جو نماز آ رہی ہے نہیں یہ این نماز میں حضور کے چہرہ آسمان کے طرف اٹھ رہا ہے تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ چہرہ قبلے کی طرف کر لیں نہیں بلکہ بات یوں شروع ہو رہی ہے قد نرہ تقلب وجہک فی السما اس کنیکشن کو ذرا سیرت کے جامعے میں دیکھئے چا کہنے شاہ جی فرما حبیب ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کے طرف اٹھتا وہاں دیکھ رہے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ لام تاقید بانو ان تاقید کے ساتھ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ ضرور بزرور ہم آپ کو پھیر دیں گے قبلتن یہ نہیں بتایا فرمایا ایک جہد کی طرف قبلے کو نکرا رکھا ہے مزید حرام کا نام نہیں لیا قبلہ تو محض جہد کو کہتے ہیں علف لام بھی اس پر نہیں آیا کہ خوی خاص قبلے کی بات ہو بلکہ اس کو خاص کیا جا رہا ہے آگے پھیر دیں گے آپ کو ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں پس ضرور بزرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف کس قبلے کی طرف تردہا جو آپ کو اچھا لگتا ہے دیکھئے کہ اس کی نکارت کو جہاں معرفہ بنایا وہ حضور کی رضا تھی اب آپ دیکھیں پھر آگے فرمایا کہ اپنے چہرے کو آپ قبلے کی طرف مزید حرام کی طرف پھیر دیجئے یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں لیکن اس میں صیرت کا نقطہ کیا ہے جو میں ارس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ دیکھئے آیت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ آپ اپنا چہرہ قبلے کی طرف پھیرئیے لیکن نہیں جس طرح قرآن چاہتا تھا تو حضور نے عمل کیا نا آج بتایا جا رہا ہے جو مصطفیٰ چاہتا ہے وہی قرآن چاہتا ہے اس لئے آپ کی چاہت کو پہلے ذکر کیا اور تحویل قبلہ کا احکام بعد میں آئے اسی کو میری ماں ام المومنی نے ذکر فرمایا کہ کانا خلقہو قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبلت اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت عین قرآن کے مطابق تھی اور ان تمام بحث کو امام اہل سنت مجدد میت مستمر رہ اشاہ امام احمد رضا خان فادر بریلوی نور اللہ مرقدہو نے کہا کہ ایمان کیا ہے فرما قال مصطفی جو حضور نے کہہ دیا وہ ایمان ہے قرآن کیا ہے فرما خال مصطفی فرما جب وہ ادھر دیکھ رہے تھے تو ادھر دیکھنا قبلہ تھا جب وہ ادھر دیکھ رہے تھے یہاں دیکھنا قبلہ تھا مجھے ایک جملہ بتائی آپ اور جواب دیجئے کہ اب حضور نے تحویل قبلہ تو کر دیا اب اگر کوئی مسجد اقصہ کی طرح مو کر کے پڑھے اللہ ہی کی نماز وہ مقبول ہوگی نہیں ہوگی تو پتا چلا جہتوں میں کوئی کمال نہیں کمال ان کی ادھاؤں میں ہیں جب یہ مسجد اقصہ کو دیکھیں تو وہاں دیکھنا عبادت اور جب یہ پھیر دیں تو وہاں دیکھنا پھر کوئی عبادت نہیں ہے فرما فتبعونی اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو میری اتباہ کرو سبحان اللہ کیا انداز ہے آپ دیکھیں کہ چاہت مصطفی بھی بیان کی گئی پہلے پھر اس کے بعد جو قبلے کی تبدیلی کا معاملہ ہوا وہ بعد میں بیان ہوا یعنی چاہت مصطفی سے ہوا جو قرآن چاہے گا وہ حضور چاہیں گے جو حضور چاہیں گے وہی قرآن چاہے گا کیا کہنے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے شاہ صاحب